مرحبا مرحبا اب باری ہے سرہ طاہا کی یہ سرہ بھی مکی سرہ ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے دور میں مکی دور میں اس سرہ کا نزول ہوا ہے اس میں 135 آیات اور 8 رکوں ہیں قرآن کریم میں اس کی ترتیب 20 نمبر پر ہے اور نزول کی ترتیب میں یہ 45 سرہ ہے اللہ رب العالمین کے کلام میں کوئی آیت کوئی سرہ ایسی نہیں ہے جو قلوب انسانی کی اثر پذیری کے لیے کافی نہ ہو بہرحال اس سرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتعات میں سے ہیں جن کے معانی اور مطالب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز فرض کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی دیر تک قیام فرمانے لگے کہ آپ کے پیروں میں ورمہ آ جاتا چنانچہ جب یہ بات کفار و مشرقین کو معلوم ہوئی تو انہوں نے تانے دینے شروع کیے کہ قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مشقت میں ڈال رکھا ہے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں نماز پڑھنے میں اپنے سینوں کو رسیوں سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ قرآن کی تلاوت میں رغبت ان کے شامل حال رہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں بلکہ خشیت والوں کے لیے یہ قابل نصیحت ہے باعی سے نصیحت ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے بارے میں فرمایا الرحمن وعلی العرش استوى رحمن عرش پر مستوی ہوا چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب ایک آدمی نے سوال کیا ایک سائل نے پوچھا کیف استوى اللہ کیسے مستوی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستوى معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدع کہ استوى تو معلوم ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے لیکن اس کی کیفیت بتائی نہیں گی مجہول ہے لہٰذا اس کی کیفیت کے بارے میں کھیت کریت کرنا سوالات کرنا جاننے کی کوشش کرنا یہ بیدات ہے چنانچہ علماء صلی اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام وہ اوصاف جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات تو صفات کے تہیں اپنے فرامین میں بیان کی ہیں وہ سارے اوصاف حمیدہ اللہ کی شایان شان کے مطابق ہیں اللہ کو اسی طرح سے سزاوار ہیں جیسے اس کی بلند شان ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى آسمان اور زمین اور کائنات کی ساری چیزیں یہ اللہ کی ملکیت ہیں اور اگر تم اپنی بات کو علیل اعلان کہو تو اللہ رب العالمین سر اور اخفہ کا جاننے والا ہے جانتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سر کہتے ہیں اس پوشیدہ بات کو جو انسان اپنے دل میں چھپا لے کسی پر ظاہر نہ کرے اللہ رب العالمین انسان کے دل میں چھپے ہوئے منصوبوں کو مکاریوں کو ساری باتوں کو جو وساوث ہیں انسان کے دل میں اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے اور اخفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ باتیں جن کا صدور ابھی انسان کے آزا وہ جوارح سے نہیں ہوا انسان کو خبر بھی نہیں ہے کہ آئندہ وہ کیا کرنے والا ہے اس کے صدور سے پہلے ہی اللہ رب العالمین انہیں بخوبی جانتا ہے تو اللہ کے علم کا یہ عالم ہے گرچہ رحمان عرش پر مستوی ہے لیکن اس کا علم تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اپنے ذاتی نام اور اپنے اسماء حسنہ کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اس سے پہلے کئی صورتوں میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال سے جب دوبارہ مصر جانے لگے آپ کے ساتھ آپ کے ہمرکاب آپ کی بیوی تھی چنانچہ سردی کا موسم تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق آپ رات میں اس لیے سفر کرتے تھے تاکہ لوگوں کے شرور و فتن سے آپ کی حفاظت ہو کہ آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی بھی موجود تھی وہ سردی کا زمانہ تھا رات کے پہر میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دور جب آپ کی نگاہ پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے چنانچہ اپنی بیوی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یہاں رکو میں دور جو آگ نظر آ رہی ہے اس آگ کے پاس موجود لوگوں سے راستے کا بھی پتہ معلوم کرتا ہوں اور اگر وہاں کوئی نہ ہوا تو میں کم از کم وہاں سے آگ کا کچھ حصہ تمہارے پاس لاؤں تاکہ سردی کے موسم میں اس آگ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں مستفیض ہو سکیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راستہ معلوم کرنے کی غرض سے یا آگ کا کچھ حصہ حاصل کر لینے کے مقصد سے وہاں گئے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا یا موسیٰ پکارا جاتا ہے موسیٰ اِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَنَا عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا میں تمہارا رب ہوں چنانچہ تم اپنے دونوں چپلوں کو نکال لو اپنے جوتوں کو اتار دو اس لیے کہ تم وادی توجہ میں ہو مقدس وادی میں ہو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لانے گئے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی منشاہ اور مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے آگ لانے گئے تھے اللہ رب العالمین نے نبوت اتا فرما دی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اتا کی چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزات عطا کیے کہا یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھوں میں اس سے کیا کام کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں یہ لکڑی اور بھی میرے بہت سے کام آتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لکڑی کو زمین پر مارو اور دیکھتے ہی لکڑی نے سامپ کی شکل اختیار کر لی موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈرے اللہ رب العالمین نے حمد دلائی کہا اسے پکڑ لو جیسے ہی پکڑا تو فرمایا یہ میری طرف سے کھلی نشانی ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسرا موجزہ یہ عطا کیا کہ تم اپنے ہاتھ کو بگل میں داخل کر کے نکالو جیسے ہی بگل میں داخل کر کے وہ ہاتھ نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو موجزات عطا کیے اور حکم دیا کہ آپ فیرون کے دربار میں جا کر اسے دین حق کی طرف بلاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کمزور ہوں میری زبان میں لکنت ہے تو میری زبان کے اس بندھن کو کھول دے یہ دعا پڑھی اور کہا کہ میری مضبوطی کے لیے میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ دے دے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کائنات میں سب سے بہتر بھائی اگر کوئی کسی کا ثابت ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتر بھائی ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کا مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے بھائی حارون کو بھی نبی بنایا اور دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ فیرون کے دربار میں جا کر بلا خوف اسے اسلام کی دعوت دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیرون کے دربار میں جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ عرض کروں یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے نفس کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ التقا آدم و موسیٰ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ نے لوگوں پر مشقت ڈال دی ہے وَأَخْرَشْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ اور آپ نے ان کو جنت سے نکال دیا ہے نہ آپ نے شجر ممنوع کو کھایا ہوتا نہ انسانیت کو جنت سے نکالا جاتا چنانچہ آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اے موسیٰ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی رسالت کے لئے منتخب کیا ہے کیا تم پر اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل نہیں کیا کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے پھل کو کھا لینے کی باتیں میری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو دلیل پیش کر دی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک جلیل القدر پیغمبر منتخب تھے اور کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی اور منشاہ سے ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون فراؤن کے دربار میں حاضر ہوئے فراؤن نے اعلان عام کروا دیا کہ بڑے بڑے جادورگروں کو حاضر کر دیا جائے دور دراز علاقوں سے جادورگر بلائے گئے چنانچہ مقابلہ ہوا دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف بڑے بڑے جادورگر ہیں سب بستہ کھڑے ہیں متعینہ دن اور مقررہ گھڑی آگئی فراؤن اور اس کے بڑے بڑے بلائے ہوئے جادورگر سب بستہ کھڑے ہیں فراؤن اپنے تخت پر ہے موسیٰ علیہ السلام کو جادورگروں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی نشانی پیش کریں یا ہم اپنی جادورگری پہلے پیش کریں موسیٰ علیہ السلام نے جادورگروں کو کہا کہ آپ اپنی بات پہلے پیش کریں جادورگروں نے اپنی جادورگری کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھیکی جو سامپ کی شکل اختیار کر گئیں اللہ کا حکم ہوا موسیٰ تم بھی لکڑی اپنی زمین پر مارو جس کی وجہ سے ایک بڑا ازدہا ظاہر ہوا اور اس نے چھوٹے چھوٹے تمام سامپ کو اپنے اندر حضم کر لیے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور وہ عصا ہو گیا یہ دیکھتے ہی سارے جادوگر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے وہ سارے جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا اور فرمایا اے فیرون تم ہمیں جو بھی سزا دوگے اس کے حیثیت دنیا کی ہے اور ہم تو موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادوگری سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک و کار لوگوں کے لیے جنت ہے جنت کے بلند درجات ہیں نافرمانوں کے لیے جہنم ہے اور جہنم میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی لا یموتو فیہا ولا یحیع اسی طرح سے امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لا یموتو نفیہا ولا یحیعون کہ جہنم میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی لا یموتو لا یحیع کی کیفیت ہوگی جہنمیوں کی ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے گناہوں کی پاداش میں موت دے دی جائے گی پھر ایک عرصے کے بعد انہیں گروہ در گروہ لائے جائے گا جو کوئلے کی شکل میں ہوں گے اور پھر جنت کی نہر میں انہیں داخل کیا جائے گا جنتیوں سے کہا جائے گا تم ان پر پانی چھڑکو جب وہ پانی ڈالیں گے تو جیسے سیلاب کے گزر جانے کے بعد ننے ننے پودے اگتے ہیں اسی طرح سے وہ گنے گار پھر انہیں شکل دی جائے گی اور وہ نئے سیرے سے ان کا تذکیہ ہوگا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورة طاہہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے بنی اسرائیل پر جو اپنے انعامات اللہ رب العالمین نے کیے تھے ان کا بھی ذکر ہے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل پر یہی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے انہیں نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو غرق کیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا آپ نے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آل فرعون سے نجات ملی تو اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھا اس وجہ سے آپ کی تابداری میں ہم روزہ رکھتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منہم فسومو ہم موسیٰ علیہ السلام کی تابداری میں ان سے زیادہ مستحق ہیں لہذا آپ نے صحابہ کرام کو بھی روزہ کی تلقیم کی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ سامری کا بھی تذکرہ تفصیل سے کیا ہے واقعہ یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے اس وقت آل فرعون کو خبر نہ ہو اس وجہ سے ان سے آریتاں کچھ زیورات لے لئے تھے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ان زیورات کو لینے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر بحر قلزوم پار کر کے نکل گئے اور آل فرعون غرق ہو گئے تو بات یہ ہوئی کہ ان زیورات کا کیا کیا جائے اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تورات کے لئے کوہتور پر گئے ہوئے تھے چنانچہ حارون علیہ السلام نے زیورات کو جمع کر دو اور قریب تھا کہ وہ ان زیورات کو زمین میں دفنا دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ان کا کوئی حل نکالا جائے گا تو موسیٰ سامری آگے بڑھا اسی طرح سے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سامری قبیل سامرہ کا تھا بظاہر اس نے ایمان کو قبول کیا تھا لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں تھا اس کا نام بھی موسیٰ بن زفر تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق موسیٰ بن زفر اس کا نام تھا یہ آگے بڑھا اس نے کہا کہ حارون تمہیں نہیں خبر ان زیورات کا کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ میں ان کا کوئی حل تلاش کرتا ہوں چنانچہ اس نے ایک مٹھی مٹھی ان زیورات پر ڈال دی یہ مٹھی کون سی تھی جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ مٹھی کون سی تھی تو موسیٰ سامری نے بتایا کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین بنی اسرائیل کی مدد کے لئے آئے تھے تو جبریل امین جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے جہاں پر بھی وہ گھوڑا قدم رکھ دیتا تھا وہاں ہری گھانس اگ جاتی تھی میں نے اس کے قدم کے نیچے سے مٹھی اٹھا لی تھی جو میں نے دیکھا بسور تو بیمالم یو بسورو بے جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا میں نے اسی وقت سے مٹھی جمع کر رکھی تھی چنانچہ موسیٰ سامری نے جیسی وہ مٹھی ڈالی زیورات پر اور اللہ سے دعا کی آزمائش کے طور پر اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اور وہ مٹھی گائے کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں سے ایک طرح کی آواز آنے لگی قرآن نے اس آواز کو خوار کا نام دیا ہے جسد اللہ خوار اس کا ایک جسم تھا جس میں سے آواز آتی تھی امام نصی رحمہ اللہ نے سنن القبرہ میں نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آواز کی حقیقت صرف یہ تھی کہ اس کے دبر سے ہوا جب داخل ہوتی اور موہ سے خارج ہوتی تو گائے کے اس پتلے میں ایک طرح کی آواز ہوتی جو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ذریعہ تھی چنانچہ اس آواز کا ناجائج فائدہ اٹھا کر موسیٰ سامری نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور بڑی تعداد میں بنی اسرائیلی ابھی جنہیں اللہ رب العالمین نجات دیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ کسی کی پرستش کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب جہنم کا دیدار کرایا گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنی اتڑیاں کھیچ رہا ہے اور وہ شخص عمر بن لحی تھا جس نے اہل عرب میں سب سے پہلے مورتی کی پوجہ شروع کی خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ سامری نے لوگوں کو شرک میں ملوث کر دیا یہی موسیٰ سامری ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پہلے آپ نے اپنے بھائی حارون سے باز پرس کی جب انہوں نے معذرت کر لی تو موسیٰ سامری کو اللہ کی طرف سے سزا سنائی گئی کہ آج سے تم یہی کہو گے لا مساس میری قریب نہ آؤ اور اس دن سے موسیٰ سامری کو یہ سزا دی گئی اللہ کے علاوہ اوثان و اسنام کی پرستش کی ابتدا کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی گئی جس کی بڑی مثالیں موسیٰ سامری بھی ہے اور عمر ابن لوحی یہ دونوں اشخاص ہیں بہرحال موسیٰ سامری کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ ہر کسی سے کہتا میرے قریب نہ ہو جو مصیبت مجھے ہے وہ مصیبت تمہیں بھی لگے گی یہ اچھوتا عذاب اور پریشانی اس لیے دی گئی کہ جس چیز کو اسے نہیں چھونا تھا اس نے اس چیز کو چھوا چنانچہ اسے اسی طرح کا عذاب دیا گیا مقافات عمل کے تعلق سے کہ وہ بھی یہ کہے کہ مجھے نہ چھو اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا خلاصے کے طور پر اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اراز کرے گا مو موڑے گا آخرت میں بھی وہ نابینا ہو کر اٹھایا جائے گا جب وہ پوچھے گا میں کیسے نابینا ہو گیا تو اللہ کہے گا تیرے پاس میرا کلام آیا تھا تُو نے اس سے چشم پوشی بڑھتی اسی طرح سے آج تُو نابینا کر دیا گیا ہے اس سورہ کے آخیر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو صبر کی تلقیم کی اور یہ ظاہر کر دیا جو اپنے مال و اسباب کو لے کر اکڑتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتْتَعْنَا بِهِ آپ اس کے مال و مطا کو دیکھ کر حرص نہ کریں جامع ترمیزی اور مصند احمد کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی انکار کرنے والے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا معلوم یہ ہوا کہ دنیا مومنوں کے لیے دار الامتحان ہے آخرت اور اخروی زندگی کی ہر طرح کی فراوانی اور جنت کی بہتر زندگی یہ مومنوں کے لیے ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی دنیا کی طرف رغبت ہونے سے منع فرمایا ہے اس سرح کے آخر میں نماز کی پابندی کا بھی حکم دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو یہ حکم دیا مرو اولادکم بالصلاح وہم ابناؤ سبع سنین واضربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر سنین کہ اپنے بچوں کو جب سات سال کے ہوں تو نماز کو آرڈر کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو سرح کے آخر میں خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرما دیا قل کل متربس فتربسو ہر شخص منتظر ہے ناماننے والو تم بھی انتظار کرو فستعلمونا من اصحاب السراط السبی ومن احتداء ان قریب بروز قیامت تم جان لوگے کہ کون سراط مستقیم پر ہے کون راہ راست پر ہے اور کون گمراہ ہے اس طرح سے یہاں پر الحمدللہ سورہ تاہا مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ